مجھے نہیں پتا آپ لوگ کو یہ ویلوگ میرا پہنچنے پہنچتے کتنا حرصہ لگے گا جب تک اس ایریا کی شکل بلکل چینج ہو چکی ہوگی موسم بدل چکا ہوگا حالات چینج ہو چکے ہوں گے لیکن نہیں لاسکتے تھا کیچڑ بہت تھا پیچھے نالی میں بائی کوئی روڈ کا پاس کھڑی کی ہے یہ تیرو کے مقام پر گل بہار ہٹل ہے ایک ہی ریسٹورنٹ ہے یہ چھوٹا تھا جہاں سمپل دال روٹی ملتی ہے بس وہ نے کہا یہی کھاتے ہیں اور آکے جڑتے ہیں یہ ہماروں کو یہاں دال روٹی ملی ہے یہ مشکل حالات میں یہ بھی ریسٹورنٹ بند تھا سامنے گاؤں سے لڑکے نے آکے پکا کے کھلایا ہے کھانا کھاتے ہیں پھر آکے نکلتے ہیں کھایا ہے چائے پیئے تھوڑی تھے آرام کیے کچھ بہتر فیل ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی ہائٹ کی وجہ سے ہلکہ ہلکہ سردرد بھی شروع ہو گیا ہے اللہ آگے کا سفر ہمارا خیر اکھریت سے پورا کرے سننے میں آیا ہے جو اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں نل سی کا ایک بندہ ہوتری پہ آیا تھا ہمیں دیکھ کے کہ انہوں نے کیسے حمد کیے اس طرف آنے کی تو اس نے بتایا ہے کہ آگے تو روڈ خراب ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا آپ پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں پیچھے سے پوچھا ہے اس نے کہا یہی رشتہ صحیح ہے اب جو صحیح رشتہ ہے اس کی آلدہ دیکھ لیں اور اب یہ کنٹینیس اترائی ہے دریا کے لیول تک اسی کچھے رشتے پہ بہت دیکھ بال کے جانا پڑے گا ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے اترائی پہ آئے ہیں نینچے اس بریج پہ تو وہ بہت خوبصورت سی ہے گاپ شار ہے یہ وٹرفال وہاں پیچھے سے تو نظر نہیں آ رہی تھی جیسے یہ بھی ہے کرب آیا ہے پہاڑا گا اس طرف تو یہاں سے یہ نظرہ نہ چھوڑی ہے سٹیپ بے سٹیپ پانی آ رہا ہے تو کافی درختوں کی ویسے فیزیبل نہیں ہے یہ بھی پانی دریا گلگت میں شامل ہو رہا ہے اور کچھ بچے فیشنگ کرنے کے لیے آئے ہیں بیٹھے ہیں دریا گلگت فیشنگ کے لیے بڑا فیمس ہے اور ساری اورگینک فیش ہے کوئی فارمنگ والی فیش نہیں ہے اس دریا میں اور یہاں کے لوگوں کی ہاو بھی ہی فیشنگ ہے سارا ٹائم اس پہ سپین کرتے ہیں فیشنگ پہ دریا کے لیبل پہ آ گئے ہیں اس پانڈ کے اوپر اس کے بعد آگے پھر چڑائیاں ہیں شنر ٹاپ کے لیے یہ روڈ بننے سے یہاں کے لوکل لوگوں کی زندگی پہ بہت بڑا اثر پڑے گا پہ فیلال تو یہ اثر پڑا ہے کہ ان کو عام درست میں بہت دشواری ہے اور ابھی مجھے ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کم سے کم بھی دو ہزار چھپیس کے آخر میں یا دو ہزار ستائیس کی شروعات میں جا کے یہ روڈ کمپلیٹ ہوگا یہ ٹوٹل دو سو سولہ کلومیٹر کی لیندھ ہے ون وے جو ہے گلگے ٹو شندور یہ جی بی گورنمنٹ نالی سائٹ این ایل سی کر رہی ہے کام اور جو شندور ٹاپ کے اس طرف کے پی کے والے شائٹ جو ہے اس کا معلوم نہیں ہے کہ وہ شاید ایر ڈیوڈیو کر رہی ہے یا ان ایچے کر رہی ہے تو وہاں پانچ کے پتہ چلے گا جب یہ روڈ بن جائے گا تو یہاں کے لوگوں کی زندگی کا کافی بڑا ایمپیکٹ آئے گا اس کے اوپر پوزیٹیف ایمپیکٹ آئے گا یا ٹورزم کا فروغ ہوگا یا ان کو اور بڑے شہروں تک جلدی اکسس ہوگی جو یہ اپنی فصلے ہیں ٹائم پہ منڈیوں میں پچھا سکیں گے اور سردیوں میں جب یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہوتی جگہ تو یہ وقت پہ نیچے میدانی علاقوں میں جا سکیں گے اب آگے چڑھائیاں شروع ہو رہی ہیں اس جگہ کا ایک جیک مجھے نام تو نہیں پتا لیکن اتنا کہتا ہوں کہ یہ شندور ٹاپ سے تقریباً کوئی بیس بائیس کلومیٹر پہلے آتا ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں بڑا خوبصورت سا لیش گرین فیلڈز ہیں اور یہاں بھی روڈ کا کام چل رہا ہے یہاں انہوں نے اس کو چوڑا تو کر دیا ہے پر ابھی اس کو لیولنگ نہیں کی اس کے لئے مٹی اور یہ بڑا بڑا پتھر ڈال رہے ہیں بڑا خوبصورت یہاں ہیں سامنے ہم سنو کے پاؤنٹنز ہیں دیسی گر بنے میں یہ شاید میوشی کھانا ہے مٹی اور پتھروں کا بنا ہوا وہاں بہت ڈیسٹیبلائز ہو رہی ہے کیونکہ گول پتھروں پہ اچھانک ٹائر جب چڑھتا ہے تو وہ کہیں جلے کئی دسٹکیٹ ہوتا ہے ہوا کا شور کافی آرہا ہوگا کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے کچھ اور دے ہیں کھیتوں میں کام کر رہی ہیں مارد ازراد پتھر لائے ہیں روڈ پر ڈال لے کے لیے روڈ کے شولڈرز بنانے کے لیے اور بچے یہاں سامنے بیٹھ کے نالی میں کھیل رہے ہیں یہ ایک اور خوبصورت نظارہ میں جب یہاں سے گزرا تھا میرا ایک ہی تفاہ اتفاق ہوا ہے اس پورے ریجن کو کروس کرنے میں تو وہ آٹم کا سیزن تھا آٹم کے سیزن میں یہاں ایک پتہ بھی نہیں اکتا بلکہ جو بھی پتے ہوتے ہیں دلکتوں پہ وہ بھی جڑ جاتے ہیں تو اتنا گرین فیلز دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کچھ سبزیاں اللہ ان کے لیے گرین شیڈ بھی بنایا ہے جو آف سیزن سبزیاں یہ بگاتے ہیں اندر اس میں یہ زیادہ تر مٹی کی اور پتھر کے گھر ہیں کیونکہ اس ہائیڈ بھی یہ کچھ بائیکرز بھی مجھے سامنے سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والے کم واسلام سر کیا حال ہے سر کیا حال ہے کیا حال ہے سر کیا آپ بیٹر روڈ کی آگے کی تو اس سے ٹپ آ رہا ہے اچھا یعنی اسے ٹاپ سے پیچھے کیسے ٹاپ سے پیچھے کیسے ٹاپ سے پیچھے آپ چترال جائیں گے یہ جو ٹاپ ہے نا خاص چترال پر بہت ہرٹ پرے گے اچھا ہرٹ تو ہم پیچھے بھی کر کے آ رہے ہیں پرہاور تقریباً 7-10 کلومیٹر ابھی بھی وہی ایوری جا رہی ہے تو آپ کیا ریکمنٹ کریں گے کہ ٹاپ کے بعد کہاں سٹے کریں سٹے کریں آپ نیچے جب ٹاپ سے اکھے تو مستوش میں سٹے کریں تو مستوش تک پہنچ جائیں گے شام تک بل بل بلیزی چالے شکریہ سر اس کے لئے مطلب یہ جو ہم جو کام کرتے ہیں آپ اور ہم یہ لئے دل گردہ بڑا رکھنا چاہتے ہیں دل پہ بہت بڑا ہو گیا گردے بھی بڑے ہو گئے ہیں میں اس کو بھی یہی سمجھا رہا تھا میں نے کہا ابھی اس کو اپنے پر حاوی کروں کی سفر مشکل ہو جائے گا ہم لوگ ابھی چترال اتریں گے نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں ہم کراچی سے آئے ہیں نہیں بائک پہ جی نہیں نہیں کراچی سے ہم آئے آج ہمارا ٹھے تیئسما دن ہے ہم گئے تھے پہلے اس کردو کی طرف شگر منٹھو کا خپلو ہم سوابی کے ہیں اچھا اچھا اگر ہمارے پاس واپس ہی میں اسٹے کرنا چاہتے ہیں تو آ جائے آپ ابھی کہاں جا رہے ہیں آپ تو ابھی جا رہے ہیں کنجراف کنجراف جا رہے ہیں ہم بھی نیچے اتر چکے ہوں گے جب تک تو کل کی آف روڈنگ نے تو تھکا دیا تھا اس لئے ہم کل پورا دن شمرن میں ایک دن صرف آرام کیا ہے آپ روڈ کاپنا مزہ ہے بس کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ اس میں ہے ملہ ہے یہ ہی رو نائن ہے گوپرو ہی رو نائن ہے ٹین ٹین جی جی یہ صحیح ہے چالے سر ہم دو دیس اوڈ تو ہمیں تو مسئلہ رہا تھا نہیں ہم نے تو بوت اوور لوڈ کیا ہوا ہے یہ صحیح ہے جیسے انڈر پاور نہیں ہے یہ انڈر پاور ہے بالکل آچھا آچھا جیس ٹھیک ہے چالے سر ٹھینکیو یہ دو بائیکر سوابی سے آرہے تھے اس طرح سے چترال والی سائٹ سے کروس کر کے شندو ٹاپ تو انہوں نے کافی کرچ کیا ہے اب یہ حوصلہ ملیا ہے آٹھے کے سفر کے لیے اگر یہ اس طرف سے آ سکتے ہیں تو ہم بھی اس طرف جا سکتے ہیں بس تھوڑا دل گردے کی بات ہے چالے انشاءاللہ خیر خریت سے گزرے سفر جو اس بار کاٹی ہے اس کی سفائی گھر کے دانیں بوریوں میں بھر نہیں تھی اڑتے ہیں بڑا خوبصورت گاؤں گاہ ہیں آپ کی آدھی تھکان تو یہ نظارے دیکھ کے ہی مٹ جاتی ہے اور یہ ریستے تھکا بھی بہت رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ گلیشئر کا پانی ہے چشموں کا جو ان فصلوں کو لگتا ہے یہاں سے بہت کم بائکر اور ٹوریسٹ گزرتے ہیں تو ہم جیسے جب یہاں بیوی جب جا رہے ہیں تو ایک لڑکی کو بائک پر پیچھے بیٹھے دیکھ کے یہاں کی عورتیں بڑی حیران ہوتی ہیں اور وہ دور تک ہمیں جاتے بھی دیکھتے رہتی ہیں تو اکثر جوابن ہاتھ بھی ہلاتی ہیں اس وقت ہم ایک ڈھائی گاؤں میں داخل ہونے والے ہیں اس گاؤں کا نام ہے برسات برسات نہیں برسات بہت خوبصورت نظارہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے دو بچڑے پھولوں میں بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ان کو گھاس اور پانی کے پاس باندھیا گیا ہے دھوپ میں جیئے اپنی زندگی دل کر رہا ہے یہاں ایک رات رک جاؤں لیکن آگے کا سفر بہت لنگ ہے کچھ بچڑے یہاں بھی بہت ہیں شینہ ان کو دیکھ کے بہت انجوائے کرتی ہے چھوٹے بھیڑ کے بچے کائیں کے بچے یا میرے خیال سے یہ آلو کی کائش کریں گے بھی بیسیکلی یہ جو ایریا ہے یہ تیرو کا ایریا ہے تیرو تو تیرو کی ایریا میں ہی چھوٹے چھوٹے کچھ گاؤں ہیں ہماری جو ایوریج آ رہی ہے اس آف روڈنگ میں وہ فائیف ٹو سیون کلومیٹر پر آور آ رہی ہے سامنے گھوڑ سوار تینگیش پولوں کا شکین ہوگا اس اندور پہ اچھا جو یہاں کا ڈسٹک لگتا ہے وہ ابھی تک گزر گئی ہے یہ پی پی اچھائی کا بیسیک ہیلتھ رنٹر ہے اب روڈ کچھ قدر ہے بہتر ہے پہلے سے میں نے وائٹ تو کر دی ہے لیکن شدید پتھر ہے بھی بھی کافی سپیڈ ہماری ٹوئنٹی پلس ہوئی تو ہے لیکن ٹوئنٹی بھی نہیں ایوریج آپ کو بتایا ہے کہ چھے سا سات کلومیٹر میکسیموم ایوریج آ رہی ہے اگر ہم ٹوئنٹی کی سپیڈ پہ بھی چلتے ہیں تو بہت وائیڈ ویلی ہے بہت خوبصورت کھیت ہیں اور بہت ویلکمنگ لوگ ہیں اچھا اس علاقے میں سنو لیپرڈ بھی ہوتے ہیں بہت مارکور اور سنو لیپرڈ اس ایریا میں بہت پائے جاتے ہیں لیکن یہ گراؤنڈ لیول پہ نہیں اوپر ماؤنٹینز میں بچے بہت خوش ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ خوبصورت اور خطرناک رائٹ کون سی ہے تو وہ یہی ہے ہمیں دیکھیں کہ خوبصورت سا گھر ہے کچھ مٹے گا چھٹے چھٹے بچے ہیں جہاں نہیں پتا آپ لوگ کو یہ ویلوگ میرا پہنچتے پہنچتے کتنا عرصہ لگے گا جب تک اس ایریا کی شکل بلکل چینج ہو چکی ہوگی موسم بدل چکا ہوگا حالات چینج ہو چکے ہوں گے لیکن آج جو ہم فیل کر رہے ہیں وہ ہم آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے آگے آئی ٹھنگ چیک پوست ہے جہاں ہمیں شاید انٹری کرانی پڑے جی بھی سائٹ سے اور شندور ٹاپ پہ بھی شاید ہمیں انٹری کرانی پڑے گی یہاں ایک گلو رکھا ہوگا ہے انہوں نے اچھا بڑھشت تو شندور ٹونٹی فور بڑھشت تو مستوج سیونٹی تھری بڑھشت تو بونی ون زیرو سیکس اور بڑھشت تو چترال ون ایٹی نائن تو چترال تو مطلب ہم پارسوں ہی پہنچیں گے آج تو ہم لاسپور یا مستوج تک ہی پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے چلتے ہیں اپنی انٹری کرواتے ہیں اور آکے چلتے ہیں کہ یہاں دشندور نیشنل پارک کی حدود شروع ہوتی ہے اسلام علیکم جی جی صاحب اللہ کشو کا ٹھیک ٹاک ہم نے انٹری اپنی کرواتے ہیں جی بھی سائیڈ کی شندور ٹاپ پہ پہ پہنچ کے کے پی سائیڈ کی انٹری ہوتی ہے تو یہ ہم شندور نیشنل پارک میں انٹر ہو چکے ہیں یہاں سے اور کچھ سورت نظاروں سے آپ بھی لطفندوز ہوں ہم تو ہو ہی رہے ہیں ہمارا تو مقصد یہ ہی تھا کہ جو ہم دیکھیں اس کا ٹین پرسنٹ بھی اگر ہم آپ کو دکھانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے یہ کافی ہے کیونکہ اب ہنڈر پرسنٹ تو ریکارڈ کر نہیں سکتے کر تو سکتا ہوں میرے پر ڈیش کیمز لگے میں ہیں جو فرنٹ ریئر دونوں ویو ریکارڈ کر رہے ہیں اینی ٹائم جب بھی بائک چل رہی ہے کھڑی ہے لیکن اس کے لیے بہت زیادہ سٹوریج کی ضرورت ہے ٹی بیس میں کیونکہ اس کے آٹھ گھنٹے کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ٹھائٹی ٹو جی بھی سٹوریج لیتی ہے تو ہمیں تو ابھی چوبیس دن ہونے والے ہیں چوبیس دنوں کی ریکارڈنگ میں تو سیکڑو ٹی بی کی ہمیں ہارڈ ڈرائیس ٹائی ہوں گی تو وہ میں سیف نہیں کر رہا وہ ایسی بس لوپ ریکارڈنگ کی طرح چل رہا ہے اس کو سیف اس لیے نہیں کر رہا کہ کبھی کوئی اچھا سین ہو تو وہ سیف کرنے شیئر کرنے کے لیے رکھ لوں ادر وائس ہم اس کو سیف نہیں کر رہے ہیں اب یہاں کنفیوجن یہ ہے کہ ایک رستہ جا رہا ہے ادھر اور ایک رستہ جا رہا ہے ادھر تو ہمیں جانا ہے لیفٹ سائٹ پہ یہ اندر کہیں گاؤں پہ جا رہا ہے رستہ اس نالے کے ساتھ ساتھ اور ہمیں مین گلگت ریور کے ساتھ ساتھ چلنا ہے شندور کے لیے لیفٹ سائٹ پہ اوریجنل ٹریک ہے پتھا رہیلا جو ہائی وی ٹائپ روڈ بنے گا بہت اچھا اور یہ یہاں کے لوکل لوگوں نے خود ہی گاڑیاں دھڑا دھڑا کے کچھ ٹریک بنائے اسی کے پیرلل ہیں کبھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں کبھی بھی اس سے الگ ہو جاتے ہیں اوہ 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 لیکن کمفرٹیبل وہ بھی نہیں ہیں اس میں بھی صحیح ہچ کولے آتے ہیں شندور نیشنل پارک کی خوبصورتی دہا کی ہے کیونکہ میں کبھی سمرس میں یہاں سے گزرا نہیں اس پر پہلی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا ہے تو یہ جو مٹی پہ ٹریک بنے ہوئے ہیں گھانس پہ یہ ایسا ککلسٹ پارک کی یاد دلاتے ہیں ککلسٹ بھی شندور کروز کرنے کے بعد مسٹوچ کے ساتھ ہی ہے یہاں کی بلکل لیچر جوائے کرتے جائیں گے ہوا بھی آج اچھی خاصی تیز چلے اس سے ڈسٹ بہت ہے مجھے بار بار رکھ کے اپنے گوپرو کا لینڈس ساف کرنا پڑتا ہے سامنے یہ قدرتی چراغہ ہے پانی کا خوبصورت نظارہ ہے گلکت ریور کی شروعات انہی چھوٹی چھوٹی پانی کی شاخوں سے ہوتی ہے اور راستے میں جو جتنے بھی نالے آتے ہیں وہ گلکت ریور میں پانی کے اضافہ کرتے ہیں یہ میدان بھی شندور کے علاقے میں آتا ہے اور ابھی ہم جی بی سائیڈ پہ ہیں جب ٹاپ پہ پہ جائیں گے تو وہ کے پی سائیڈ ہوگی یہاں سامنے سے ایک لوڈی ٹرک آ رہا ہے اس کو رستہ دیتے ہیں بہت مٹی بڑھانا گئی ہے آئی وے بننے کے بعد جو یہاں ٹورزم کو بھوسٹ ملے گا میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں جو اس علاقے کے خوبصورتی ہے ابھی تک لوگ یہاں آنے ایک سے اسی لئے آوائیڈ کرتے تھے کہ پھنڈر کے بعد سب آف روڈ ہے ٹورڈ مستوج تک اکثر جگہ پہ بونی تک بھی رستہ خراب ہے یہ تھوڑا رہتیلہ پیچ آگیا ہے مجھے اگر کسی ٹریک سے ڈر لگتا ہے تو وہ ریت والے ٹریکس ہیں کیونکہ سے بائیک ہنڈل نہیں ہوتی ہے اس پر اسی لئے میں سرفرنگا میں ڈیزٹ پہ بائیک نہیں چلائی تھوڑی دیر یہاں نیچر میں بیٹھے انجوائے کیا اپنی سانسیں بال کی اگر ہم سپیڈ میں اوپر جائیں گے تو پھر سردر شروع ہو جائے گا کیونکہ ہم لو لینڈر ہیں سی لیول پہ رہتے ہیں اور جب اس طرح کے ہائیس ماؤنٹین پاسس کو کرتے ہیں سپیڈ میں تو ہماری باڈی وہاں کے انوارمنٹ میں کلائیمٹ میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی جس کی ویسے ہمیں سردرد کا سامنا کرنا پڑتا ہے مومیٹنگ ہوتی ہے اس لئے ہم سلو سلو چڑھ رہے ہیں نہ ہمیں سانس چڑھے نہ ہمیں تکلیف ہو کوئی اور ہم انجوائے کریں اس ویلی کو تو کچھ بکر وال تھے ان سے بیٹھ کے کچھ دیر باتیں کی یہاں کی نیچرل بیوٹی کو انجوائے کیا اور اب آگے بڑھ رہے ہیں یہاں سے شندور ٹاپ کا رستہ تقریباً پہنے گھنٹے کا ہے باکول لوکلز کے ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ تو پہنچ کے پتا چلے گا کچھ لیمٹیڈ سی ٹیل گردے والے بائیکرز ہیں جو ہمیں اس رستے میں ملے جن میں سے کچھ دو دن پہلے بائیکرز آئے تھے وہ تھے اور آج تین بائیکرز ہمیں سامنے والی سیٹ سے آتے میں ملے ان سے ہم نے روڈ اپ ڈیٹ لی تو انہوں نے کہا کہ آگے بھی بونی تک رستہ خراب ہے آرام آرام سے جائیں رکتے رکتے جائیں جہاں آپ کو لگے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے اپنی منزل پہ وہیں آپ اسٹے کریں آرام کریں اور اگلے دن کنٹینیو کریں تو برستہ کچھ اور پہلے مٹی والا ٹریک تھا پتھر والا ٹریک شروع چکا ہے سی وارٹر کلاسنگ آئی ہمارے رستے میں پانی اتنا ساف ہے میرا نہیں دل کر رہا ہے اس میں بائیک گزار کہ اس کو گندہ کروں امبر مجبوری ہے یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے یہ شکر ہے کہ اب میرے شوز وارٹر پروف ہیں گلگل سے میں نے نئی شوز لیا تھے وارٹر پروف تو اس طرح کی وارٹر کلاسنگ ایزیلی ہو جاتی ہے بنا کسی تکلیف کے سامنے آپ کو ایک چھوٹا تھا ریور سٹریم نظر آئے گی یہ دراصل چندور لیک سے پانی آ رہا ہے اور یہیں گلگیت ریور کا اوریجن ہے آگے مجھے دو بائیکرز نظر آ رہے ہیں وہاں ریور سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنا ٹرپ انجوائے کر رہے ہیں دور سے انہوں نے ہمیں اشارہ کیا ہے دل تو ہمارا بھی کر رہا ہے یہاں بیٹھے ہیں لیکن اگر بیٹھتے رہے تو سفر بہت لمبا ہو جائے گا ہاں کچھ یہاں فشنگ کر رہے ہیں دو تین لڑکے جو کہ یہاں کا ایک لوکل سپورٹس ہے لوگ اس جگہ کو فشنگ کا بیسٹ سپورٹ کہتے ہیں یہ ہمارے سامنے بھی ایک آدمی فشنگ روڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے دریا کنارے اور ایک پیچھے بائیکر بھی فشنگ کیلئے آیا ہے کیا ویو ہے تھوڑے سے بادل آتے ہیں ہوا اتنی تھنڈی ہو جاتی ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے مناظر ہیں موسم ہیں اور یہ راستہ چلتے ہیں آگے ہیں بس اللہ صف خیر خریج سے رکھے تو ہم آپ کو اور بھی کچھ دکھائیں گے جو لوگوں نے اب تک نہیں دیکھا وہ ہم اپنے نظریے سے دکھاتے ہیں کہ ہم کیا ایکسپیرنس کر رہے ہیں راستے میں چھوٹی چھوٹی بہت سی اس طرف سے وارٹر سٹریم آتی ہیں انتہائی ساف پانی ہوتا ہے تھنڈا پریسٹل کلیر جسے آپ ڈائریٹ بھی پی سکتے ہیں بینہ کسی فیلٹر کے باگے کوئی آتی ہے سی وارٹر سٹریم تو میں بھی اپنی بوٹل ریفل کرتا ہوں ہم ہم اپنے پاس دو بوٹل رکھتے ہیں ایک ایمرجنسی کے لیے ایک ہم یوز کرتے ہیں ایک بوٹل کو ہم ریزرب رکھتے ہیں ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ دونوں بوٹل کو فائلی کر کے بیٹھ جائیں ایک ساتھ ایک بوٹل ہماری ہمیشہ فیل رہتی ہے جیسی ایک بوٹل ختم ہوتی ہے ہم اس کو ریفل کر لیتے ہیں جو بھی اگلا پانی کے چشمہ آتا ہے ٹریک اب کافی حد تک بہتر ہوتا جا رہا ہے تو آف روڈ لیکن اتنے کھڑے جمپ نہیں ہیں جتنے پچھلا جو روڈ بنا رہے ہیں انہوں نے گر دیئے ہیں یہ تو اوریجنل صدیوں سے ایسا ہی ٹریک ہے اچھا تو ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت سا گھوڑا بھی ہے جو گھاس کھا رہا ہے یہاں پہ پہلے ہم اس کو کروس کر لیں اس کے بعد ہم پانی مرنے کے لئے رکھتے ہیں یہاں سے کیا کرسٹل کلیور پانی ہے نیچے پتھر تک ساف نظر آ رہے ہیں اور یہ گھوڑا ہمارے سامنے کلاس چیر میں نے ایک یاک کیاں فوٹو بنائی تھی اور اس بار ایک گھوڑا جو آئے کریں آپ بھی یہ ویو آپ کو 360 ویو دیتا ہوں میں اس جگہ کا یہ بلکل فریش گلیشر کا پانی ہے وہاں سے بھر لو یہاں سامنے سے ہاں یہ گھاس والی جگہ جانا ہاں اگل من سفر ہی اگل من سفر ہی اگل ویو دیتا ہی ہی دیتا ہی توانی جو دیتا ہی یاد موسیقی 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 کیا ویو یہاں پہ نا خوبصورت پانی جو سن لائٹ پڑھ رہی ہے اس کی ریفلیکشن سے گریش بلو ٹائپ آ رہا ہے کلر اور پروف شوز ہونے کے باوجود پانی گہرا تھا مجھے پاؤں نیچے لگانے پڑے اور دونوں شوزوں کے اندر پانی بڑھ چکا ہے چل تھنڈا پانی اب اوپر شندور ٹاپ پہ پہنچ کے جوتوں کو تھوڑی دل دھوپ لگواتا ہوں کیونکہ دادہ تھنڈے کاؤں ہونے کی وجہ سے اور اس تھنڈے علاقے میں ہائپو تھرمیاں کا بھی خطرہ رہتا ہے یہ نزلہ بخار تو مست ہو جاتا ہے اس لئے اہلا بروائی گلے مرے گی ہمیں ہو 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 یہ مشکل راستے ہیں کل کو جب یہ آخران ہو جائیں گے تو اس کا بھی حائل بابو سر اور ناران والا بھی ہو جائے گا اپر جا کے اپنا لگج کو دوبارہ ریچک کرتے ہیں اس کو دوبارہ لیول کرتے ہیں اتنی آف روڈنگ کے بعد اس کا بھی بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے شاید آپ لوگ نے بھی کسی ویلوگ میں اتنی آف روڈنگ نہ دیکھی ہو جتنی میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں کیا دکھا رہا ہوں جنوال جو ہے وہی آپ کو دکھا رہا ہوں تو کٹن پیس تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہی آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ کنٹینیوز چڑھائی ہے ہو 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 سارے لوز پتھر ہیں ہو 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 سپیک کی سپیڈ آلماس پانچ دیس پہ آئے چکی ہے اب پانچ دیس پہ بھی یہ چار پانچ ہزار آرپی ایم پہ بائک چل رہی ہے انین چل رہا ہے بار بار ٹائر کے نیجے پتھر سلپ ہو کے فریم میں ٹچ ہو رہے ہیں اور ادھر سلپ ہو کے نکل رہے ہیں اب کچھ تھوڑا سا سمودھ پارٹ آیا ہے اور پھر وہ ہی آگے یہ ٹاپ تک کا پتہ نہیں کتنا رہستہ باقی ہے اگزیکٹ دکھنے میں تو الگ رہا ہے کہ تھوڑا سی رہتا ہے بہت ہی ایکسٹریم آف روڈنگ ہے جو لوگ شندور کر چکے ہیں فور بائی فور پہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکتے ہیں اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے شندور کا رسطہ وہ تو ہم پہ ہسیں گے اور میرے خیال سے اور مزید چڑھائی نہیں ہے تھوڑی تھوڑی ہے لیول روڈ یہاں مجھے وہ گریوٹی ہیل والے اپکٹ آ رہا ہے کہ لگ نہیں رہا کہ پانی نیچے جا رہا ہے اسے لگ رہا پانی نیچے سے اوپر آ رہا ہے چھوٹی اسی ایک سٹریم آ رہی ہے شندور لیک سے اور آگے چلتے چلتے اس میں بہت سے چھوٹے موٹے جھنے ملکے آپ شانے ملکے ایک بہت بڑا دھریایے گلگت بنا دیتی آپ کے پاس آنے پہ ڈریک کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے مڈی سا اور یہ بھی سارا اوبر کھا بڑے جس کا جو دل کرتا ہے وہ گاڑی اپنی مردی سے چلاتا ہے تو اپار جو لوگ پہنچتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سی لائن فولو کرے ہیں یہ پتھر کے انہوں نے چھوٹے سے بنائے میں یہ جو بنائے میں یہ انہوں نے گرمیوں کے لیے بنائے میں جب یہ گرمیوں میں اپر اپنے جانور چھلانے آتے ہیں نا تو یہ انہیں پتھر کے کمروں میں رہتے ہیں یہ گرم ہوتے ہیں کمرے پتھر کے کمرے اب یہاں سے بندہ سیدھا جائے یا اس ٹریک کو پھولو کرے بہت کنفیوزن ہے میرے حیرت ہے لوگ گرمیوں میں یہاں اوپر اس ایلٹیٹوٹ پہ بھی آکے رہتے ہیں اپنے یاکس گائیں بیڑ بکریاں سب لاتے ہیں یہاں قدرتی چراغہ ہے سٹریم وارٹر ہے لیک کا پانی ہے تو موشی پالنے والوں کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہے ایک گھاس اور ایک پانی جو یہاں وافر مگزار میں ہیں سامنے مجھے تین تین ٹریک بنے میں نظر رہا رہے ہیں اب میں کنفیوز ہوں کہ میں کون چا ٹریک پالو کروں جو فریش ٹریک ہوتے ہیں ان کا کوئی بروسہ نہیں ہے تو میں پرانا ٹریک ہی فالو کرتا ہوں اس پر کھوڑے پتھر ہیں تو فریش ٹریک میں دلدل والی جگہیں بھی آتی ہیں ایک ٹریک نیچے جا رہا ہے اپر والا ذرا بہتر لگ رہا تھا مجھے نیچے والے میں کھڑے بہت ہیں میں اپر والا فولو کرتا ہوں یہ دکھنے میں قدر بہتر لگ رہا ہے اس پر پتھر بھی کم ہے آگے جا کے یہ بھی وہیں مل رہا ہے دکھنے میں کچھ کلومیٹر رہتا ہے شندور کا جو مین ٹاپ ایریا ہے چیک پوست ہے پولو گراؤنڈ ہے وہ کچھ کلومیٹر رہتا ہے دو تین کلومیٹر یہاں آگے کچھ سپیڈ بہتر ہوئی ہے ہماری ٹریک تھوڑا بہتر ہوا ہے چی جو لاس وٹر پرسنگ کی ہے اس میں پانی بہت زیادہ تھا تقریبہ نے ایک فٹ سے زیادہ پانی تھا اور یہاں ٹریک کچھ خراہ ہے بہتر ہوا ٹائروں نے نا کھڑے کر دی ہیں چیپ کے ٹائروں نے اگر اس کھڑے میں گئی تو بائک ڈیسٹیبل ہو گی فور رن ہم لیک کے ایریا تک پہنچ چکے ہیں یہ شنڈور لیک سے پہلے ایک چھوٹی لیک بہتر آتی ہے اس کو کیا نام رکھا ہے مالن نہیں لیکن یہ ایک چھوٹی سی لیک اور بھی ہے ہمارے آئیٹ سائٹ میں چھوٹی اس پر Woo Do 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 اکستان کے حضرتی عورت پر آگائیں میں جو موسم بہار کے وقت دیتی ہیں پرس پگلنے کے بعد اور سبتمبر اکتوبر تک ہم موسم کھلا رہتا ہے کبھی اکتوبر میں کبھی نومبر میں زیادہ سبتمبر میں ہی بارم باری دوبارہ موسمی ہو جاتی ہے اور یہ راستہ بھی بان ہو جاتا ہے میں اگر 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 یا پہ آگیا ہوں ہاں ہاں میں چکو نہیں ہوں ہاں ایسے آئے ہاں رکھ جب رکھے واپس اس کو ڈی ٹریک کرتے ہیں اور کریں یہ جی بھی سائیڈ کا حصہ ہے جیسے ہی ہم چکوہ سکراوس کریں گے تو وہ ادھر کے پی سائیڈ کی کنٹرول میں آتا ہے شندو پرسل پاک کلیم دونوں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سوہے کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے سوہے کا حصہ ہے تو ہل یہ نکالا گیا ہے کہ دونوں نے آدھا ہے جیس پی روڈ یہ وائٹ کر لیا تو یہ ہمارا سائیڈ گوڈ ہے گوڈ بائی کنسٹرکشنس آف گل گیت سندو روڈ پیکش 3 تو یہ دو سو سولہ کلومیٹر کا روڈ ہے ٹوٹل یہاں سے گلگتک کا این ایچے کلائنٹ ہے کنسلٹنٹ ہے زیرک نیش انٹرنیشن نل سی انجینرنگ ہے یہاں پہ جی وی فائنلی وی ڈیڈڈٹ چینہ ہم نے کر دکھایا راستے بہت خراب تھا فائنلی ہم شندو ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں سامنے ہمارے لیک ہے شندو لیک پولیو گراؤنڈ اور یہاں کیمپ سائیڈز ہیں ہوتلز ہیں بہت سی فیسیلٹیز ہیں ابھی چھ جولائی کو یہاں پہ فیسٹیویل سٹارٹ ہونا ہے تو اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں ابھی سے آپ کو سامنے ایک بہت بڑا سا فلیگ نظر آئے گا پاڑ پر بنایا پاکستان کا تو ہم آگے چلتے ہیں اپنے انٹری کرواتے ہیں اور کے پی والی سیڈ میں انٹر ہوتے ہیں یہ نا وہ ہوتل ہے سامنے یہ ہم شندو ٹاپ پہ بلکل پہنچ چکے ہیں سامنے یہ شندو ٹاپ ہوتل انڈریسٹورنٹ اور ہمارے لیفٹ پہ نیچے پوری ایک کیمپ سائٹ ہے یہ فیسٹیویل کی تیاری ہو رہی ہے یہاں سے ملک بڑھ سے لوگ فیسٹیویل دیکھنے آتے ہیں اور بہت سے شہروں کی علاقوں کی ٹیم آتی ہے یہ فیسٹیویل پہ سامنے ہماری انٹریوں کی چیک پوز پہ اور یہ رائٹ ہینڈ پہ ایک پرانا مٹی کا ہوتل بنایا ہے سوچ ہے یہاں چائے بیتے ہیں ہاں بہت ہے سوچ کیا چیاری آق کھڑی ہیں یہاں جس کو یہاں دیشی زبان میں قوشکائیات کہتا sind یہاں ہم آ cul ہمیں انٹری کروائیں گے اور اس باریئر کے بعد کیابی کی حدود سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جیبی کی حدود پہ بہرپ بور سائن بورڈ پہ خطم ہو جاتی تھی اسلام علیکم اللہ کا شکریہ ٹک ٹک اٹھو یہی بیٹھتے ہیں چاہے یہی آرہی ہے کراچی سے بس سب ٹک ٹک اللہ کا شکر وہ تھوڑا سامنے کا نظارہ دیکھیں جی سر دیتا ہوں یہ ہے چندور لیک فیسٹیول کب سے شروع ہے سات آٹھ نو جولائی کو یہاں فیسٹیول ہے پولو فیسٹیول بڑا مشہور ہے یہاں کا یہ دنیا کا ہائیس پولو گراؤنڈ ہے جہاں افیشل میچس ہوتے ہیں بلکل اس کے ساتھ ہی لیک ہے موسیقی موسیقی